بسم اللہ الرحمن الرحیم کردار آزادی مساوات وغیرہ اہمیت رکھتے ہیں نا کے لباس جو کہ مکمل طور پر ذاتی پساند کا معاملہ ہے تعلیم ایک محذب قوم کا بنیادی حق ہے انڈیا میں ہجاب تنازعہ جو چل رہا ہے آج کل نعرہ لگانے والی مسکان ہان جنہیں پاکستان میں بھی سراہا جا رہا ہے انڈیا ریاست کرناٹک میں ہجاب پہن کر کالج جانے والی طالبہ نے حراسہ کیے جانے کے بعد کہا ہے کہ ان کی ترجیح ان کی تعلیم ہے مگر کپڑے کے ایک ٹکڑے کے پیچھے وہ ہمیں تعلیم کے حق سے محروم کر رہے ہیں بھارتی ریاست کرناٹک میں ہجاب کی وجہ سے مسکان نامی کالج کی طالبہ کو آر ایس ایس کے گنڈوں کی طرف سے حراسہ کیا گیا سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسکان ایک نہتی لڑکی کالج کی طرف جا رہی ہے آر ایس ایس کے گنڈے ہاتھوں میں لال جنڈے پکڑے مسکان کو حراسہ کر رہے ہیں جے شیری رام جے شیری رام کے نعرے لگاتے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں مسکان اس بہادر شیرنی نے اس کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلاند کیے بھارتی اور دنیا کے احبارات نے بھی آج ایک تصویر لگائی ہے جس میں ایک صاحب مسکان کو شیرنی کا تحفہ پیش کر رہے ہیں اسی تصویر میں مسکان کا والد مسکان کے سر پر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں اس واقعہ کے بعد بھارت سمیت دنیا بار میں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا ہے بہادر بیٹی کو حراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ڈیلی، کرناٹک، ہیدراباد، مدیہ پردیش، کلکتہ، تامیل نادوں میں احجداج کیا جا رہا ہے ہندو انتحاب سندی سوشل میڈیا پر کئی ٹاپ ٹرینڈ بن گئے کرناٹک واقعہ پر جامعہ کراچی سمیت ملک بار کی جامعات میں تشویش پائی جاتی ہے جماعت اسلامی ہواتین کی رہنما اور ہلکہ ہواتین کی سیکریٹری جنرل دردانہ صدیقی نے بیان دیا کہ بھارت سمیت دنیا بار میں ہجاب کے حلاف موہم قابل مضمت ہے بہادر مسلمان بیٹی مسکان دنیا میں جرات کا نشان اور مسلم بچیوں کے لئے مشعلہ راہ پان گئی ہے پاکستان کے دفتر حرجہ نے بارتی نازم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاز شکارڈ کروایا ہے ٹھیک ہے یہ ایک رسم ہے جو ہماری حکومت نے ادا کر دی بھارت کی موڈی قوم پرست ہٹلر قوم صفت حکومت سے ہزاروں دفعہ ایسے احتجاج کیے جا چکے ہیں مگر بھارت کے مسلمانوں کو دباہ کا رکھنے کے ہزاروں واقعہ ترونما ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی موڈی حکومت پرست حکومت سے اس کی یہی توقع ہے اس کا حل احتجاج کے ساتھ ساتھ عملی اقدام کی بھی ضرورت ہے بھارت میں حجوم کسی بھی مسلمان کو گیر کر زبردستی جے شیری رام جے شیری رام کے نعرے لگاتے ہیں انکار کی صورت میں انہیں مار مار کر ظلم و صفاقیت سے موت کی نیند سلا دیتے ہیں کسی بھی مسلمان پر گائے زبا کرنے کا الزام لگا کر اسے شہید کر دیتے ہیں جبکہ ہدھ موڈی حکومت دنیا میں سب سے زیادہ گائے کا گوشت بیرون ممالک میں فروخت کرتی ہے کچھ عرصہ قبل ڈیلی میں ایک مسلمان کو فریج میں گائے کے گوشت رکھنے پر شہید کر دیا گیا جب موڈی حکومت نے تحقیق کی تو وہ گائے کے گوشت کی بجائے بکرے کا گوشت نکلا نام نحاظ سیکولر بھارت میں ایسے درجنوں واقعہ ترونما ہو چکے ہیں اس سے قبل ڈیلی کے مسلم کش فسادات ہوئے موڈی حکومت ہزاروں سال بھارت میں رہنے والے مسلمانوں سے ڈومیسائل طلب کرتی ہے کیا اسے آگرہ کا تاج محل؟ ڈیلی کے لال قلعے اور اجمیر میں مسلمانوں کے دینی مراکز ڈیلی کی جامعہ مسجد نظر نہیں آتی پھر ہندوستان پر محمد بن قاسم سکیر احمد اللہ سے لے کر بہادر شاہ زفر کی حکمرانی تک کا ڈومیسائل نظر نہیں آتا منگل کو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں بی کام سیکنڈ یئر کی طالبہ مسکان کو اپنے کالیج میں حراسانی کا سامنا کرتے دیکھا جا سکتا ہے زافرانی شالے لہراتے سینکڑو طالب علم کا گروہ جے شریر رام کے نعرے لگاتا انہیں حراسہ کرتا ہے جس کے جواب میں وہ طالبہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے اور مقامز بان میں کہتی ہے کیا ہمیں ہجاب پہنے کا حق حاصل نہیں ہے واضح رہے کہ کرناٹک میں گزشتہ تقریباً ڈھیڑھ ماہ سے کئی کالجوں میں ہجاب پر طالبات اور انتظامیہ کے درمیان احتلاف جاری ہے اور یہ معاملہ اب ہائی کوٹ میں ہے لیکن گزشتہ دنوں اس میں نئی چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ہجاب کا مقابلہ اب زافرانی شال سے کیا جا رہا ہے جو انڈین سماج کے مذہب حدود پر منقسم ہونے کی اکاسی کرتا ہے کرناٹک میں جاری ہجاب تنازیہ کے حوالے سے امن کی نوبل انام یافتہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ملالا یوسف زی نے ایک کالج کی طالبہ کا بیان ٹویٹ کیا جس میں لڑکی کا کہنا ہے کہ کالج انہیں ہجاب اور تعلیم میں کسی ایک کا انتحاب کرنے پر مجبور کر رہا ہے ملالا یوسف زی نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ لڑکیوں کو ہجاب میں سکول آنے سے روکنا ہوفناک عمل ہے کم یا زیادہ لباس کی بنا پر عورتوں کو ابھی بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے انڈیا رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ مسلمان ہواتین کو گیر اہم بنانا بند کریں کیا آپ کو پتا تھا کہ کالج کے باہر یہ لوگ کھڑے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے جو اس دن ہوا ڈیسر جو اسے کالج کو جاتے ہو میں بیسے ہی گئی وہاں ہوسے باہر سے اٹیک کرے مطلب ایسے گروپ بنا کے کھڑے تھے کی تو کالج کے ساتھ کالج کے اندر نہیں جائے گی اگر تجھے کالج جانے ہو تو برکا اور جو ہجاب ہے اور کارڈ پی تو اندر جائے یا تو تجھے برکا میں رہنا ہے تو تو واپس خل چلے جا چاو میں اندر آگئی پھر میں نے شکا کہ چھو پچھے جاؤں گی لیکن وہاں اتنیس لوگوں سے ڈالے تھے سب برخا کار برخا کار جائے شیرام ایسے کچھ بول رہے تھے سو تب میں نے رسٹ آگیا سا آپ کالیج کے اندر چلی گئی پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وہی میں گئی میں نے سوچا کہ میں کلاس کے اندر چلے جاؤں گی ایسے ہی کر کے لیکن وہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے تھے جیسے کہ وہ سب اٹیک کر رہے تھے موسکان کب سے آپ ہجاب پہن رہے ہیں کیا کالیج میں ہجاب پر پہلے کوئی پابندی کالیج میں کچھ نہیں تھا سب ایجوشن تھا ہم ہجاب پہن کے اندر کلاس میں جا رہے تھے ہم برخا نہیں پہنتے جس ہجاب ڈالتے ہیں اپنا بال چھپاتے ہیں اور اندر کلاس میں جاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو مجھے کیمپس کے اندر بھی آنے اللہوڈ نہیں کر رہے تھے وہ بہت سارے آوٹسائیڈرز تھے کالیج کے تھوڑے بوت تھے لیکن زیادہ تر آوٹسائیڈرز تھے برخا کارڈو یا فر تم کالیج کو نہیں جا سکتی کہ مجھے ڈڑا رہتی سب میرے سے پہلے چار لوگ آئے لڑکیاں ان کو بھی ایسے ان کو تو لک ہی کر دیا تھا گے ٹھی پھر سامہاو پرنسپل ہمارے ساتھ تھا پرنسپل لیکچے سب میرے سپورٹ میں تھے سب مجھے پروٹک کیا وہ ایسے ہی لڑکے ان کو بلائے کے گئے وہ روکے چلے گئے اندر پھر میرے ساتھ بھی ایسے ہی ریپیٹ کیا میں نے گئے میں ان کو آواز دالی میں نےthirds اللہ rocking Voorپر کیوں کی میں در گئی تھی میں جب در د peak اللہ کا نام لے تھی میں جب اللہ کانے مچن格 لکھا تھی میں صوری کالیج میں سور ہمارا کوہلج نے گناہا کہ تم تہن کر آ سکتے ہیں یہ چند آؤس سائیڈر ساکے ہمیں ایسے کماشا کر رہے ہیں پرنسپل نے خود کہا کہ تم جیسے آتے تھے آزیوشن تم ویسے جاؤ کوئی دککت نہیں ہے یہ لوگ آ کے ایسے کر رہے ہیں مجھے بھروسہ ہے میرے انگین کانسٹوٹیوشن پر کی ایسا اگنس نہیں جائیں گے تو سالہ ہم سب اویٹ کرتے ہیں اس کے ہائی کورٹ کے آرڈر سے بہت شکریہ مسکان دوسری جانب ہندوین تحاب سندوں کے جتھے کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہونے والی بھارتی مسلم برطانیہ کو سوشل میڈیا سارفین نے جہاں شیرنی قرار دیا وہیں طالبہ کے حق میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی آواز بلاند کر رہی ہیں اب مسلم طالبہ مسکان کے ساتھ پیش آئے واقعے پر بھارتی اداکارائیں بھی ہموش نہ رہ سکی اداکارہ پوجہ بٹ نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہمیشہ کی طرح مردوں کے ایک گروپ نے عورت کو ڈرانے کی کوشش کی پوجہ بٹ نے اس واقعے کو انسانیت کے لیے خوف زدہ اور قرار دیا اور کہا کہ شالوں کو ہتھیار بنانا اپنی کمزوری کو ظلم کے ذریعے چھپانے کے مترادف ہے اداکارہ سوارہ بازکر نے بھی اس واقعے کو بھارت کے لیے شرمناک قرار دے دیا اصل میں بھارت نے مسلمانوں کی نسل کشی شروع کی ہوئی ہے یہ وہی پرانا طریقہ ہے جو آریوں نے ہندوستان کی قدیم عبادی دراروں کے ساتھ روا رکھا تھا پہلے انہیں جنگ میں شکست دی انہیں محکوم بنا لیا قدیم عبادی کی زمینے زبردستی سے چین کر ان کو مار مار کے عبادیوں کے باہر مفع ذات میں منتقل کر دیا ان کو ذات پات کے سب سے نچلے درجے میں شودر بنا دیا انہیں سڑکوں پر صفائق کرنے اور واش روم صاف کرنے پر لگا دیا اعلیٰ ذات کے ہندو ان کو مندروں میں داہل نہیں ہونے دیتے تھے ان کے سارے انسانی حقوق ہڑپ لیے گئے یہ ذات پات بھارت میں اب بھی ہے کچھ عرصہ پہلے موڈی حکومت مینسٹک پر ایکسیڈنٹ میناک شودر کی مار گیا اور اس وقت کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ایک کتہ مار گیا تو کیا ہوا یہی کچھ ہٹلر صفت موڈی نے گجرات کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کیا تھا ہزاروں مسلمانوں کو آر ایس ایس کے گنڈوں اور ریاستی پولیس سے قتل کروایا لوگوں کو ان کے ابائی گروں سے نکال دیا وہیں مفاظات میں جونپنیاں بنا کر رہنے پر مجبور ہوئے جہاں پانی اور سیورچ کے نظام کا کوئی انتظام نہیں اسے صفاقیت پر امریکہ نے ہٹلر صفت موڈی کو امریکہ میں داہل ہونے پر پابندی بھی لگائی تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندو تو پرگامزن موڈی بھارت اور کشمیر کے مسلمانوں کی نسل کشی پر اتر آیا ہے نسل کشی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ نے کچھ دن پہلے موڈی حکومت کی اس نسل کشی کی ریپورٹ جاری کی تھی کیا بھارت کے مسلمانوں کو یک جان ہو کر اس پر احتجاج بلکہ تحریک نہیں چلانی چاہیے اگر بھارت کے مسلمان اپنی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کون پرست ہٹلر صفت موڈی مسلمانوں کو درادوں کی طرح نچلی ذات بنا دے گا مسلمان بیٹی مسکان نے بھارت کے مسلمانوں کو جراد کے راستے پر ڈال دیا بھارت کے مسلمانوں کو یک جان ہو کر اپنی مذہبی اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمان بھارت سے علیدہ ایک اور پاکستان بنانے کے راستے پر ڈالے جا رہے ہیں بھارت میں دیوبند کے علماء نے شیرنی مسکان کے لیے اس بہادری پر پانچ لاکھ کا انعام بھی رکھا ہے بھارت میں سیکلوریزم کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کو قائد آزم کی سوچ کی طرف پلٹنا چاہیے پاکستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہیے تاکہ بھارت کے مسلمانوں کی طرف آر ایس ایس کے گنڈے نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ بھارت میں زندہ رہیں اور زندہ رہنے کے اصولوں پر ہندو اور مسلمان عمل کریں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں یہی آج کل کی جمہوری دنیا کا طریقہ ہے ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مسکان کے ساتھ ہونے والے انڈیا میں کرناٹک میں ہونے والی ایک جو حراسگی کا کیس تھا اس کے متعلق تھا اور مسکان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی کس نے مدد کی اور کون اس کے حلاف تھا اور مسکان کی اس حرکت پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کونوں سے مسکان کے حق میں آوازیں جو ہیں بلند ہو رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بھی بلند ہو رہی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ